جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جمن کشمیر کے جو میگا ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہے جہاں پہ گورنمنٹ آف جمن کشمیر میں وعدہ کیا گی وہ پچیس ہزار سے پچاس ہزار کے بیٹ میں جابز لکھی آئیں گی اسی سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ نمبر آف پوسٹ نکلی تھی جیسے کہ آپ کی کچھ دنوں اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی پوسٹ نکلی تھی پنچاہت اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی پوسٹ نکلی تھی انسپیکٹرز کی پوسٹ نکلی سب انسپیکٹرز کی پوسٹ نکل سب انسپیکٹر فائننس کی اسی سلسلے میں جمنٹ آف جمن کشمیر اب نیا ریکروٹمنٹ ڈرائیو لے کے آئی ہے جس میں آٹھ سو پلس پوسٹیں نکلنے والی ہیں کس کی آپ کی جمعین کشمیر پولیس میں سب انسپیکٹر کی جو کہ کافی آپ کیسے اکتے حدود پر والی جواب مانی جاتی ہے اسی سلسلے میں ہم آپ کے لیے نئے بیچز لے لے کے آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ ابھی کووڑ کا ٹائم فریم چل رہا ہے تو ہمارے جو بیچز ہیں وہ آن لائن کاری جو بیچ میں جو اسی طرح اسی طرح اب اسی طرح ہمارے انسپیکٹر کے اکاؤنٹ سلسلسلسلس کے سب انسپیکٹر کی یہ تو ہمارے آن لائن چالی رہے ہیں اب ہمارے جو بیچ ہیں دو بیچ اور شروع ہو رہے ہیں چار سے چھے کے بیچ میں اور نو سے گیارہ کے بیچ میں جو کہ سپیسیفکلی کس کے اوپر فوکس ہوں گے جمعین کشمیر پولیس سویس کے اوپر ہوں گے ہمارے فوکس ڈرائیو اس سے پہلے بھی ہم نے بیچز پڑھائی ہیں ج جس میں جو last recruitment آئی تھی پولیس میں سب انسپیکٹر کی اس میں ہمارے 28 پلس کے اسپاس جو students سے وہ select ہوئے تھے اور approximately 30 پلس students نے ہمارے 35 کے اسپاس students نے interview دیا تھا جس میں سے 28 کے اسپاس ہمارے select ہوئے تھے اب بھی جو ہمارے batches start ہو رہے ہیں اس میں آپ کو 3 demo classes ملیں گی پھوری طرح سے جو کی free ہوں گی جس میں آپ ہر ایک teacher کو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس online کے module میں یا نہیں آ رہا ہے تو وہ سب چیزیں آپ یہاں پہ judge کر سکتے ہیں اگر ہم teachers کی بات کر رہے تو کافی مانے جانے جو teachers ہیں وہ آپ کو پڑھائیں گے جیسے کی منوت سر جو کی کافی ریناؤنڈ teachers ہیں teacher math mathematics کے جن کا نام کافی دب دب ہے جن کا جمعان کشمیر میں آپ کی جو کی جی اس میں کافی ریناؤنڈ نام ہے مہندرہ میں پڑھا چکی ہیں نازک مہم جن کا چھ سال سے انگلی آپ کا انگلیش میں کافی experience ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے number of other teachers یہ بھی آپ کو پڑھائیں گے اب دیکھیں اگر ہم آگے بات کریں تو جمعان کشمیر جمعان اس آج کی ویڈیو کی تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا idea دوں گا کس طرح کس طرح ہوگا اور ہمارا جو online module ہوگا یا پھر جو ہمارے batches ہوں گے وہ کس طرح سے چلیں گے دیکھیں جیسے کی آپ کو میں نے بتایا آٹھ سو plus vacancies آ رہی ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا ہم کیا کریں گے تین آپ کے demo free دیں گے ہمارے یہاں پہ کیا ہوگا دیکھیں بائیس تاریک سے جو ہے وہ batch شروع ہوگا جس میں آپ دو timing آپ کیا کر سکتے ہیں opt کر سکتے ہیں چار سے چھے کا ٹائم اور نو سے kara کا ٹائم اس کے اندر کیا ہوگا آپ کو ایک ویڈیو لیکچر آیا کرے گا پہلے ایک topic سے related وہ ویڈیو لیکچر جب آپ دیکھو گے جیسے suppose کرتے ہیں modern ڈیا ہے اس کے اوپر آپ کو چار پانچ یا ساتھ ویڈیو لیکچر آئیں گے وہ آپ دیکھو گے اور ساتھ ہی ساتھ پھر کیا ہوگا جو زوم اپ ہے زوم اپ پہ آپ کی جو ڈاؤٹ سیشن ہے وہ classes conduct کی جائیں گی ساتھ ہی ساتھ آپ کو سارا material دیا جائے گا جو پی پی ٹیز ہوں گی جو بھی آپ کی ایم سی کیوز ہوں گے وہ بھی conduct کیے جائیں گے آپ کے number of tests جو ہیں سب انسپیکٹر level پہ جو آپ کے mock test ہوں گے وہ conduct کیے جائیں گے ہر ایک چیز آپ کو جو ہے وہ available uh spark institute provide کرے گا اگر آپ میں سے کوئی بھی interested ہوگا تو وہ اس number پہ whatsapp کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ان کو inquiries ہوں گی وہ یہاں پہ اس کو اپنی inquiries کو آہ پوچھ سکتا ہے جو بھی concerned person ہے ان کے ساتھ دیکھیں ابھی کہ جو ہمارا ہے جو ابھی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جو syllabus ہے as such وہ out ہوا نہیں ہے but میں نے پچھلے سال کا جو syllabus ہے اس کو download کیا تھا اور میں اس کے accordingly تھوڑی بات کروں گا دیکھیں ہوگا کیا ہے اگر syllabus کی بھی ہم بات کریں تو دیکھا جائیں نائنٹی آپ لگاڑو ایٹی فائب تو نائنٹی پرسنٹ سیم ہی رہنے والا syllabus کوئی ایسا نہیں ہے اگر modern ڈیا پچھلی بار تھی تو اس بار کچھ الگ modern ڈیا ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو بھی آپ کا syllabus ہوگا وہ اس کے اندر history آپ کی ہوگی ہوگی آپ کی quality جو ہے وہ ہوگی ہوگی آپ کی جو economy ہے وہ ہوگی ہوگی آپ کی جو جاغرفی ہے وہ ہونی ہونی ہے آپ کی جامل کشمیت کی history quality geography وہ ہونی ہونی ہے reasoning آپ کی ہونی ہے computer آپ کا ہونا ہی ہے mathematics آپ کا ہونا ہی ہے ٹھیک ہے یہ سب topics جو ہیں یہ ہونے ہی ہونے بس ان کی proportion جو ہے وہ الگ ہوگی اور جیسے وہ syllabus آئے گا ہم اس کے accordingly proportion کی accordingly اسیس کو آپ تیار کرنا شروع کر سکتے ہیں اگر پچھلے سال کے syllabus کی بات کریں تو دیکھیں current affair جو ہے وہ آیا تھا history of india اور indian national moment جو تھی وہ آئی تھی اس کو آپ دھیان سے دیکھیں کہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کس topic سے کتنے question آئے تھے اور دیکھو اگر آپ syllabus کو اچھے سے پڑھ لو نا آپ کا پورا paper نکلنے کے chance بنے رہا تھے آپ دیکھو indian and world geography physical social economics geography آئی تھی indian polity اس میں constitution کے بارے میں کافی کچھ جو سوال جواب تھے وہ کیے گئے تھے public policy بن جائی تھی اس کے regarding question آئے تھے economy دیکھو موٹی موٹی ساری انہوں نے ڈال دی تھی ایک overall دیکھا جائے تو general issues جیسے کی environment ecology biodiversity climate changes سے related آئے تھے general science physics chemistry اور آپ کی بائیو جتھی وہ آئی تھی ساتھ میں general mental ability of basic numerical تو یہ topic آپ کے جو تھے یہ سارے آپ کے last time جمعون کشمیر کے جو پولیس میں sub inspector کے exam سے وہاں پہ آئے تھی اب اگر ہم بات کریں اس آپ کے exam کی تو یا پھر اس ویڈیو کی تو میں نے اس کے اندر کیا کیا تھوڑا بچ سلیبل discussion کی اور میں نے ایک پیٹی تیار کیا یا پھر ایک ڈیٹا تیار کیا میں نے last year کا پورا جو آپ کا question پہ پڑھتا اس کو study کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بھئی کس topic سے کتنے کتنے question آئے اور یہ کافی زیادہ آپ کے لیے اچھا رہے گا اگر آپ اس کو دھیان سے اس چیز کو سنے دیکھیں last time اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں quality جو تھی وہ سب سے major اس نے ایک chunk جو تھا وہ questions کا وہاں سے آیا آپ دیکھیں چودہ کے آس پاس question جو تھے وہ indian quality میں سے آئے اور اگر آپ indian quality کی بات کر رہے تو میں ہر بار ہر بار کہتا ہوں کہ indian quality کیسا subject ہے اگر آپ نے اس کو طریقے سے پڑا ہو تو بھئی بہت chance بنا رہتا ہے کہ ایک انسان کیا کر دے اس کے سارے کے سارے جو question ہے اس کو طریقے سے ٹھیک کر لے اور اس کو attempt کر لے اگر last time میں دیکھوں گا اور last year کے exam کو دیکھوں گا تو بڑے ہی basic level کی question ہے جیسے کی اگر میں example کے طور پر بات کروں تو last time آپ کا ایک question آیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں ہاں ہاں اس لیبل کی تیاری کرنے بیٹھ جاؤ اور اس لیبل کا exam آئے گا ویسا نہیں آئے گا بڑا ہی basic لیبل کا exam آئے گا اور آپ کو اس طرح کی تیاری ہونی چاہیے ایک اور اگر ہم question کی بات کریں تو ایک question بڑا اچھا سا آ جاتا ہے یہاں پہ کی صدی صدی بات ہے تھی کہ fifth اور six schedule جو ہیں آپ کے indian constitution کے وہ کس سے deal کرتے ہیں تو بھئی چار option تھے آپ آرام سے وہاں پہ اس کو click کر سکتے ہو دیکھا جائے بڑے one liner question آئے تھے اور اگر آپ طریقے سے انسان نے quality کو پڑھاؤ تو اور آرام سے وہ attempt ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں اس کے بعد modern ڈیا تو بھی modern ڈیا سے دیکھو آپ گیارہ question آئے ہیں modern ڈیا سے اور گیارہ ہی question آئے ہیں آپ کے کس سے geography کس سے physical geography سے مطلب کی گیارہ question معنی رکھتے ہیں دیکھو چودہ ایک history quality میں گیارہ ایک modern ڈیا میں سے اور گیارہ geography میں کس طرح سے physical geography میں سے ہے یعنی کہ بتا دو کوئی جیسے کون سی peak highest ہے کسی کی اس طرح کے questions آئے ہوئے تھے ٹھیک نا اگر ہم اس کی modern ڈیا کی بات کریں تو بھی modern ڈیا میں سے دیکھا جائے question دیکھو میں نے بتایا basic level question آتے ہیں کیا question آئے تھا permanent زمیداری system جو تھا وہ جو introduced کیا گیا تھا وہ کب کیا گیا تھا تو 1793 میں introduced کیا گیا تھا ٹھیک ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو question آئے تھا ایک کہ doctrine of lapse جو تھی وہ جو policy تھی اس کا main name کیا تھا بھئی سب کو بتا اس کا main name کیا تھا کہ بھئی جو آپ کی princely states ہیں جہاں پہ ایک legal hair نہیں ہے اس کو آپ لائپ سکون لیں کیا تھا کوشن آئے ہوئے ہیں جہاں تک باتیں جیہاں جیہاں تک بھی سیڈیمنٹری راک کہ بھئی کون سا اس میں سے سیڈیمنٹری راک نہیں ہے شیل لائم سٹون سلیٹ اور سینڈ سٹون اس میں سے اس طرح کے بطر بیسک لیول کے دیکھیں آپ کے کوششن آتے ہیں تو آپ نے کیا دھیان میں رکھنا ہے دیکھو آپ نے فوکس کرنا ہے انڈین پولٹی کے اوپر مارڈن انڈیا دیکھو گھیارہ نمبر کا آیا ہوئے انشنٹ کی بات کرو تین نمبر کا ہے میڈیویل دو نمبر کا اور یہ ہمیشہ تین دو اسی اسی کے گھیڑے کے اندر آتے ہیں آلدھو اس بار جمہو کشمیر کی جو ہسٹری تھی وہ دو ہی نمبر کی آئیتی بٹ یہ اس بار زیادہ آ سکتی ہے تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ بھئی یہ دو نمبر کی آئیتی دیکھو جو نیشنل پارک ہیں یا پھر جو بائیو ڈائیویسٹری دی ہے یہ کوشن تو ہر سال آتا ہی آتا ہے اور تین نمبر کا آیا ہوا تین نمبر معنی رکھتے ہیں ساتھ میں لیکس ریور بیسک کوشن اگر آپ طریقے سے پڑھ کے جاؤ آرام سے اٹیمٹ ہوتے ہیں تین نمبر کے وہ آئے ہیں کلائمٹ میں سے ایک کوشن آیا ہے بٹ یہاں پہ کوشن زیادہ آ سکتا ہے تو یہ ایک ایمپورنٹ ٹاپٹیک ہے بٹ یہاں الاسٹیم صرف ایک نمبر کا آئیتا ہے سائنس کی بات کرے تو فیزکس کے گیارہ کوشن آئے ہیں سیدھے سیدھے بائیو کے چار کوشن آئے تھے اچھا کمیسٹری کے آپ کے دو کوشن آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ اکنومکس کی بات کرو دیکھیں اکنومکس کی آپ کے پانچ کوشن آئے ہوئے ہیں پانچ کوشن آپ کے اکنومکس کیا ہے بکس این آتھر میں سے دو کوشن آئے ہوئے ہیں پرسنیلٹی جو ہے آپ کی اس میں سے آپ کے دو کوشن آئے ہوئے ہیں آپ کی جو اس میں سے آپ کوشن آئے ہوئے ہیں آنا ہی آنا ہوتا ہے کوشن پانچ کوشن آئے ہیں ہیڈکارٹر میں سے جس میں آپ کو پوچھ لیں گے کہ بتائے یونسکو کا ہیڈکارٹر کہاں پہ ہے آپ کسی اور ای بی سی چیز کا ہیڈکارٹر آپ کو پوچھ لیں گے ٹھیک ہے نا اس طرح کا اگر آپ بات کرو بائیو ریزرگ جیس میں آپ کو بتایا تھا پیچھے آپ کے بائیو ریزرگ میں سے بڑے کوشش ہے بائیو وائلیف سینچوری بائیو ریزرگ تین کوششن اس میں سے کوششن پوچھا گیا تھا کی سم لپا بائیو ریزر جو ہے وہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ بات کرو اس کی کیا بھوتے ہیں بائیو کی تو بڑے ہی basic level کوششن آتے ہیں جیسے کی which among the following is the hardest part of the body. سب سے hardest part آپ کی body کا کیا ہوتا ہے تو سب کو بتا ہے teeth میں جو آپ کے enamel ہوتا ہے وہ آپ کا hardest part ہوتا ہے. تو ecology but ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے دیکھو جو current affair ہے نا یہاں پہ یہاں پہ آٹھ نمبر کا current affair ہے but ہمیشہ دھیان رہا ہے current affair کچھ نیندہ topic میں سے آتا ہے ایک sports میں سے سے آتا ہے دوسرا awards میں سے آتا ہے awards وغیرہ میں سے آتا ہے اور تیسرا آپ کا جو ایک question آتا ہے یہ آتا ہے arbitrary اور کچھ important کو event ہوا ہو بہت ہی خاص event ہوا ہوگا تو وہاں سے question آپ کا آجاتا ہے ساتھ میں آپ کا دیکھو یہ ہے آپ کا جیس کا portion اب اس time frame میں ایک سو بیس میں سے نبیے نمبر کی جیس آئی تھی نائنٹی نمبر کی اس بار might be proportion جو ہے وہ change ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں آگے کہ میں نے ایک پی پی ٹی میں بنایا تھا تو یہیں سے آپ کا بات چل رہا ہے دیکھو آپ آپ کے سامنے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ portion کس نے کیا quality نے physics نے geography نے اور آپ کے modern india یہ چار اور geography میں کس میں physical geography نے آپ کے چار مطلب آپ کہہ سکتے ہیں major جو chunk ہے وہ اس نے کی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے highest کس کا رہا ہے تو current فیل کافی آٹھ آٹھ پرسن کے اس پاس current فیل رہا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کا باقی جتنے آپ کے ایک نامکس آپ کے پانچ پرسن کے اس پاس آئی ہے بھائیو آپ کی چار پرسن کے اس پاس آئی ہے تو باقی جتنے ٹاپک آپ کے وہ تھوڑے بہت آپ کے رہے ہیں تو دیکھیں میرا یہ ویڈیو بنانے کا بس موٹیو یہ ہی تھا کہ بھئی آپ کو تھوڑا اویل کیا جائے کہ بھئی یہ ٹائم ہے آپ کو تیاری شروع کر دینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ بھئی اب پوسٹیں نوٹی فائی ہوں گی تو آپ جا کے تیاری کرنا شروع کر گئے کیونکہ جمہو کشمیرے میں بار بار کہتا ہوں بہت ہی مشکل سے کوئی جواب آتی ہے اور اگر آپ جواب آتی ہے اس کو سیریس نہیں لیں تو بھئی اگر آپ کے ہاتھ سے وہ اپورچنیٹی نکل جائے تو بہت مشکل ہے پھر دوبارہ اس اپورچنیٹی کو اویل کرنا اس لیے جیسے یہ ہمارے بڑے ہمارے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے لاسٹ میں کلیئر کیا تھا ویٹنگ میں تھے تو انہوں کا کلیئر ہو گیا تھا تو کافی سٹوڈنٹس ہیں کافی میں امید کرتا ہوں آپ ایک بار ہمارے ساتھ جڑیں آپ دیکھیں تین دن کا ڈیمو لیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں بھئی میں ہمیں یہاں پر سمجھ جا رہا ہے تو ہی آپ یہاں پہ اینمیشن لیں دروے سکے آپ کہیں پہ بھی اینمیشن لیں سکتے ہیں پورے ہر دروازہ آپ کے لیے کھولا ہوا ہے ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا موٹیف یہی تھا کہ آپ کو تھوڑا ویئر کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ بھئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تیاری کرنا تو آپ کے پاس ایک آہ ایک پوڈیم ہے آپ کے پاس ایک آہ ریسورس ہے اور آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو آپ میں سے جس کو بھی لگتا ہے کہ بھئی اس آپ کو ایڈمیشن لینی چاہیے تو وہ اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتا ہے اور گروپی سر جو ہمارے ہیں ان سے بات کر سکتا ہے اور ریجسٹر اپنے کو کروا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تھینکیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو بھی اپنے سے ڈیزرونگ ہے وہ اس ایکزام کو کریک کر سکتے ہیں والدو provingہ ڈیزرونین